اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ سورہ آل امران سورہ آل امران کی آخری چھے آیات ہو سکتا ہے آج کی یہ ویڈیو نارمل دورانی سے تھوڑی سی بڑھ جائے میں بھی ہو سکتا ہے دس سے پندرہ منٹ زیادہ ہو جائے تو اس کو قرآن کا وقت لینا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سننا جو ہے وہ باعث عجر بنائے گا انشاءاللہ اور میرے لئے بھی باعث عجر ہوگا ہم سب کے لئے انشاءاللہ پچھلی چونکہ ان چھے آیات سے پہلے دعاوں کی بات تھی تو اب اللہ تعالیٰ دعاوں کا ان دعاوں کا جواب دے رہے ہیں کہ ان دعاوں کے بارے میں آیات ہیں میں پہلے قرآن کر دوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُوْدِعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ وَقَاتَلُوا بَقُتِلُوا لَوْ كَفِّرَنَّ عَنُهُمْ سَيِّيَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابُ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئِسَ الْمِهَادِ لَاكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِذِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا عُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا عُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا عُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِيَايَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم جی بسم اللہ کرتے ہیں آج کی ہم آیات کو فَاسْتَجَابَ لَهُمْ اللَّهَ نے ان کی دعا قبول کی دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لئے کیا سبق ہے کیا سیکھنے کو ہے فَاسْتِعْنَافِيَا نیا جملہ ہے نئی بات ہے استجابَ يَسْتَجِبُ بابِ استفعال اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا فعلِ ماضی واحد مذکر غائب کا صحیحہ اس کا فائل ہے ہوا یعنی ہوا استجابہ اس نے قبول کر لیا وہ کون ہے اللہ لَهُمْ لَا مَرْفِجَرْ هُمْ مَفْعُول مُتْعَلِقِ فِيْل یعنی فَاسْتَجَابَ لَهُمْ اللہ نے ان کے لئے قبول کر لیا اب اس کا فائل دیکھتے ہیں یہاں تو میں نے آپ کو بتایا ہوا لیکن اس آیت میں فائل موجود ہے وہ حالت رفع میں اللہ کا نام مرکبِ اضافی ہے رَبُّهُمْ ان کے رب نے ان کے ان کے لئے قبول کر لیا یعنی ان کی وہ دعائیں قبول کر لیں اور فرمایا کیا کیا فرمایا اَنِّي لَا اُدِئُوا لَا نَفِيْقَ اَدَاءَ يُدِئُوا ضائع کرنا بابِ افعال میں سے آتا ہے آنا اس کا فائل سو آنا کو بنا گیا مبتدہ آنا لَا اُدِئُوا اس کے پر انہ کی حرف تعقید سو بن گیا اِنِّي لَا اُدِئُوا میں نہیں ضائع کروں گا کیا یہ مفعول ہے اَمَلَ میں اَمَلَ نہیں ضائع کروں گا اَمَل مرقب اضافی ہے اَمَلَ اَمِلِن دیکھیں اَمِلِن نَقِرَا نَقِرَا یعنی کسی کا بھی عمل اَمَلَ اَمِلِم مِنْكُم مُتَالِقِ فِيْل یعنی تم میں سے کسی کا بھی عمل ضائع نہیں کروں گا ہرگز ضائع نہیں کروں گا اگر آیت کو لے کر چلتے ہیں ذَكَرِن اَوْ اُنسَ اب یہ جو یہ بھی حالت جرم میں ہے یہ بھی ذکر کہتے ہیں مرد کو اُنسَ کہتے ہیں عورت کو سو یہ عامل کی صفت ہے وہ کیسے عامل ہیں ذَكَرِن اَوْ اُنسَ کہ مرد یا عورت یعنی مرد ہو یا عورت ہو دونوں میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کیا جائے گا من ذَكَرِن سوری یہاں پہ آ رہا ہے من ذَكَرِن فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَلِّي لَا اُضِيءُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِن اَوْ اُنسَ یہ پورا جو ہے یہ پورا عامل کی صفت ہے کہ وہ عامل کیسے ہیں مرد ہیں یا عورت ہیں بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْد بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْدٍ تم میں سے باز باز میں سے یہ مبتدہ اور یہ اس کے متعلق خبر موجود نہیں ہے قائم مقام خبر بن گیا یعنی محضوف خبر کے متعلق ہے بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْد تم میں سے باز کے باز آگے ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ اللَّذِينَ اِسْمِ مَوْصُول ہَاجَرُوا اس کا سلح اللَّذِينَ وہ لوگ یہ مبتدہ بن رہے ہیں ہَاجَرُوا ہَاجَرَا يُحَاجِرُوا فَبَابِ مُفَالَةِ ہَاجَرَا يُحَجْرَتْ کر جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا فیلِ ماضی جمع مذکر غائب کسیغا هُم فَال اللَّذِينَ هَاجَرُوا جنہوں نے حجرت کی وَأُوْ اَتَفْ اور مزید کیا ہوا اُخْرِجُوا اَخْرَجَا يُخْرِجُوا نِکَالْنَا اَخْرَجَا اَخْرَجَا اَخْرَجَو انہوں نے نکالا مجہول اُخْرِجُوا انہیں نکالا گیا فیلِ ماضی ہُمْ اس کا فائل وَأُخْرِجُوا اور انہیں نکالا گیا وَأُخْرِجُوا اور انہیں ان کے گھر سے نکالا گیا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِم وَأُوْدُوا فی سبیلی وَأُوْ اَتَفْ اور کیا ہے یعنی دیکھیں ایک کام یہ ہوا حاجرو اُخْرِجُوا دوسرا یہ تیسرا اُوْدُوا فی سبیلی وَأُوْدُوا فی سبیلی بابِ افعال آذَا يُعْذِ یعنی تغلیف دینا اُوْدُوا مجہول کا قائدہ انہیں تکلیف دی گئی ہم اس کا فائل فعل ماضی غائب وَأُوْدُوا فی سبیلی فی عرفِ جر سبیلی میرے راستے میں پھر دوبارہ ریپیٹ وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا وَأُوْدُوا فی سبیلی اور میرے راستے میں تکلیف دیئے گئے وَقَاتَلُوا اور بَابِ مُفَالَ قَاتَلَ يُقَاتِلُوا نکدال کرنا وَقَاتَلُوا اور انہوں نے جہاد کیا ہم اس کا فائل وَقُتِلُوا مراد قتل کیے گئے یہاں سے مراد ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے وَقُتِلُوا اور قتل کیے گئے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں کی دعا قبول کی ہے ان کے بارے میں فرمایا ہے الَّذِينَ حَاجَرُوا انہوں نے ہجرت کی وَأُخْرِجُوا من دیارِهِم انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا وَأُوزُوا اور انہیں اللہ کی راہ میں تکلیفیں دی گئیں وَقَاتَلُوا اور انہوں نے قتال کیا وَقُتِلُوا اور انہیں شہید کیا گیا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّيَاتِهِمْ لَأُكَفِّرَنَ دیکھیں سبحان اللہ کتنا زبردست جواب ہے یعنی آپ لہجہ دیکھیں لام نون سقیلہ لام تاقید بعض اس کو جوابِ قسم کہتے ہیں لامِ قسمیہ کہ اللہ یہاں قسم اٹھا رہے ہیں كَفَّرَ يُكَفِّرُ ہٹا دینا سو اُكَفِّرُ بابِ تفعیل آنا فائل اس کا فعل مزارِ واحد مذکر غائب کا سیگہ لَأُكَفِّرَنَّ قسم ہے ضرور بِ ضرور میں ہٹاؤں گا انہم ان سے متعلق فعل کیا ہٹاؤں گا سییاتِهِمْ ان کے گناہوں کو سییتن کی جمع سییاتن حالتِ نصر میں ہے مفعول ہے اور یہ مرقب اضافی ہے سییاتیہم سییاتیہم اور ان کے گناہوں کو ان سے ہٹا دوں گا پھر مزید کیا یہ بھی اسی اسی یعنی لب و لہجے میں ہے وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ انتجری وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ اب دیکھیں وَاوْ اَتَفْ اور کیا ہوگا ایک تو معافی ملے گی دوسرا لامِ قسمیہ اُدْخِلَنَّا اَدْخَلَ يُدْخِلُ اُدْخِلُ یہ یہ نصب آرہا ہے لام کی وجہ سے یہاں بھی کفیر تھا یہ پیش یہ زبر آرہا ہے لامِ قسمیہ کی وجہ سے وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ هُمْ مفعول ہرگے ضرور بے ضرور انہیں داخل کروں گا جنات جنتوں میں حالت نصب میں ہے مفعول ہے اُدْخِلَنَّا کا جنتوں میں لازم داخل کروں گا آگے کیا ہے اب ان جنتوں کی صفت آرہی ہے جنتیں کیسی ہیں تجری من تحت تجری من تحت حل انہارو تجری من تحت حل انہارو ثوابا من عند اللہ تجری وہ بہتی ہے جنات کی جمع ہے چونکہ واحد مونس کا سیغہ فیلے جرائی جری بہنا تجری وہ بہتی ہیں تجری اب وہ کون بہتی ہے اس کی صفت ہے انہارو نہرن کی جمع انہارن نہریں بہتی ہیں من تحت حل اس کے نیچے اور ہا کون ہے یہ جنت تجری من تحت حل انہارو سو انہارو ہو گیا فائل تجری کا اور یہ متعلق فیل یہ حالت ہے ثوابا من عند اللہ ثوابا کا ترجمہ کیا گیا ہے جزا عطا ہے یہ اللہ کی طرف سے ثوابا من عند اللہ یعنی یہ جو جنتیں ملیں گی معافی ملے گی یہ کیا ہے عجر ہے عطا ہے اللہ کی طرف سے ثوابا من عند اللہ واللہ عندہو حسن الثواب واللہ عندہو حسن الثواب اللہ ممتدہ عندہو اس کے پاس ہے اللہ کے طرف واپس حسن الثواب مرقب اضافی اللہ کے پاس ہے بہترین عجر بہترین ثواب اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے اگلی آیت ہے لا یغرنکا تقلب اللہزین کفروا فی البلاد لا یغرنکا تقلب اللہزین کفروا فی البلاد لا نفیقا غرر یغرر باب نون سے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا دھوکا لا یغرنکا یغرنکا فیل مزارے واحد مذکر غائب کسیگا نون سقیلہ کے ساتھ یعنی تاقید کا لا یغرنکا وہ ہرگز دھوکا نہ دیں کاف انتا کی جگہ پر مفعول یہ مفعول ہے یعنی وہ آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ کیا ہے تقلب اللہزین مرقب اضافی تقلب ہوتا ہے چلنا پھرنا آگے پیچھے آگے پیچھے ہونا تقلب اللہزین یہ مرقب اضافی ہے مضاف مضاف حالت جرم ان لوگوں کا آگے پیچھے ہونا یہ سلح ہے اللہزین کافر جن لوگوں نے کفر کیا ان کا آگے پیچھے ہونا فی البلاد برد ان کی جمع بلاد فی البلادی ملکوں میں یا شہروں میں کافر فی البلادی لا یغرنکا تقلب اللہزین کافر فی البلاد یعنی کفار کا ملکوں میں آگے پیچھے جانا یہ تجارت اور یہ سب کچھ آپ کو دھوکے میں ہرگز نہ ڈالے ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو کفار آپ دیکھتے ہیں ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے اتنے اسباب ہیں ٹکنالوجی یہ وہ فلاں یہ چیز ہمیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آگے جواب آ رہا ہے آیت میں غور طلب جواب ہے متعن قلیل متعن قلیل متعن سامان قلیل تھوڑا متعن قلیل تھوڑا سامان ہے ثم مأواهم ثم مأواهم جہنم ثم مأواهم جہنم پھر مأواهم ٹکانہ مرکب اضافی مبتداء جہنم یہ خبر ثم مأواهم جہنم پھر ان کا ٹکانہ جہنم ہے پھر دوبارہ اس آیت کو ہمیں سمجھنا ہے لا يغرننک تقلب اللذین کفروا فی البلاد ان کا یہ ملکوں میں چلنا پھرنا اور یہ تجارت کے لئے آگے پیچھے جانا آپ کو آپ کو ہرگز دھوکے میں نڈالے متعن قلیل تھوڑا سا سامان ثم مأواهم جہنم پھر ان کی تھکانہ کیا ہے جہنم ہے یہ اللہ سبحانہ وطعالہ ہمیں فرما رہے ہیں اور پھر جہنم کی یہ صفت آرہی یہ کیا ہے وَبِئِسَلْ مِحَاد مِحَاد کہتے ہیں پنگوڑا بستر وَبِئِسَلْ مِحَاد بِئِسَا فیل جامد ہے اور یہ یعنی زلط کے لئے آیا کرتا ہے زم کے لئے آیا کرتا ہے برا ہے بہت ہی برا تھکانہ ہے وَبِئِسَلْ مِحَاد وہ بستر وہ ٹھکانہ وہ بچھونہ وہ پنگوڑا بہت ہی بہت ہی بہت ہی برا ہے آگے ہے اگلی آیت لَاكِنِ الَّذِينَ اب دیکھیں فرق ہوگا یہاں سے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے انر پھاسے ہوئے ہیں اب وہ لوگ ہوں گے جن کے لئے اللہ آپ فرمانے لگے ہیں لَاكِنِ الَّذِينَ لَاكِنِ الَّذِينَ تَقَو لَاكِنِ الَّذِينَ اتَّقَو رَبَّهُم رَبَّهُم لَهُم جَنَّاتٌ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لَاكِنِ الَّذِينَ اتَّقَو رَبَّهُم جَنَّاتٌ تجری من تحتها الانهار من تحتها الانهار خالدین فيها نوزلا من عند اللہ لیکن لیکن اللذین اس میں موصول جمع مذکر موصولا اس کا صلح ہے اتقو اتقا باب افتعال تقوی اختیار کرنا فعل ماضی ہم اس کا فائل جنہوں نے تقوی اختیار کیا ربہم مفعول اتقو اپنے رب سے ڈرے اللذین اتقو ربہم جناتن تجری اب یہ اللذین اس میں موصول ہے مبتداء اور یہ اس کی خبر ہے اللذین اتقو ربہم جو ڈرے اپنے رب سے جناتن جنتیں ہیں تجری یہ اس کی صفت ہے جناتن تجری من تحتها الانہار من نے تحتی کو جر کر دیا من تحتها الانہارو انہارو فائل ہے تجری کا پہلے آ چکا بہتی ہیں خالدین یہ حال ہے یعنی ان میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فی ہا فی حرف جر ہا واپس جا رہا ہے اس میں جنات میں نوزلا بھی حال ہے مہمان نوازی من عند اللہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے واللذین مبتداء اور یہ جو ہے اتقو ربہم سوری یہاں پہ وہی میں یاد کر رہا تھا کہ کچھ مس ہوا ہے لہم لیکن اللہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کی آپ نے رب کا لہم جنات ان کے لئے جنتیں ہیں ان کے لئے جنتیں ہیں تجری یہ اس کے صفت ہے تجری من تحت الانہارو بہتی ہیں ان میں ان کے نیچے کیا نیرے خالدین فیہا خالدین فیہا خالد ان اس کا حال ہے ان کے رہنے کا نوزلا بھی حال ہے جنات کا کہ ان جنتوں میں کیا ہوگا نوزلا مہمان نوازی ہوگی من اند اللہ من اند اللہ تو اس جملے کی ترکیب کچھ اس طرح سے ہے لیکن اللہ زینہ لیکن یہاں پہ اللہ زینہ مبتدا ہے اور جملہ اتقو ربہم جو ہے اس کا صلح ہے لہم جار مجرور ہے اور جنات مبتدا مؤخر ہے اس کے بعد تجری من تحت الانہارو یہ جملہ صفت ہے جنات کی اس کے بعد من تحت جو ہے یہ جار مجرور ہے متعلق بھی تجری کے تجری کے متعلق ہے انہار جو ہے اس کا فائل ہے خالدین ہے اس کا حال ہے کہ وہ جنت میں کیسے رہتے ہوں گے آگے چلتے ہیں جی اگلی آیت میں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا اُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا اُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَوْشِعِنَ لِلَّهِ خَوْشِعِنَ لِلَّهِ یہاں تک کر لیتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ کتابِ اچھا اس میں آپ دیکھیں گے لام مزحلقہ ہے جو من پہ موجود ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ کتابِ اب یہ ہے اسمو انہ یہ من اہلِ کتابی خبر جو ہے موجود نہیں ہے اس کے متعلق محضوف خبر کے متعلق ہے یہ چونکہ عرف جارا رہا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ کتابِ من کی وجہ سے آلی جر چلا گیا اہلِ کتاب میں سے لام مزحلقہ تاقید کے لیے مَنْ يُؤْمِنُو مَنْ مَوْصُولَ يُؤْمِنُو آمَنَا يُؤْمِنُو ایمان لانا یہ اس کا سلح بِاللہی یہ متعلق ہے يُؤْمِنُو اہلِ کتاب میں سے لَمَنْ يُؤْمِنُو بِاللہی جو اللہ پر ایمان لائے گا وَمَا أُنزِلَ إِلَئِكُم مَا مَوْصُولَ آمَنزَلَ يُنزِلُو آمَنزِلَ مَجْهُول اسے اتارا گیا آمَنزِلَ إِلَئِكُم تم سب کی طرف یہ متعلق ہے آمزِلَا اس کا جو نائبل فائل ہے وہ ہوا اس میں موجود ہے آمزِلَا وَوَوَتَ مَزِید مَا أُنزِلَ إِلَئِهِم مَا جو مَوْصُولَ آمزِلَ اسے اتارا گیا اُن کی طرف یہ ہیں اہلِ کتاب اور یہ مومنِن مومنِن کی طرف خوشعین للہ اب یہ حال ہے ایمان لانے کا کہ وہ ایمان کیسے لاتے ہیں خوشعین للہ خوشعن سے یعنی خوشو و خضو اللہ کے لئے جھک جانا خوشعون للہ یہ حالت نصب میں ہے اللہ کے لئے خوشو و خضو کے ساتھ آگے ہے آیت میں لا يشترون لا يشترون بآیات اللہ بآیات اللہ سمنا قلیلا سمنا قلیلا لا نفی کا اشترہ یشتری بیچنا یشترون ہم اس کا فائل بابِ افتعال بابِ افتعال لا يشترون فعل مزار جمزکر غائب کسی کا وہ نہیں بیچتے کیا نہیں بیچتے بآیات اللہ اللہ کی آیات آیت ان کی جمع حالت جرم باقی وجہ سے بآیات اللہ سمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے بدلے سمنا قیمت قلیلا تھوڑی تھوڑی قیمت کے بدلے اللہ کی آیات کو نہیں بیچتے اولائکہ لہم عجرہم عند ربیہم ان کے لئے عجر ہے عجرہم یہ مبتدا ہے اور یہ قائم مقام یہ خبر کے لئے متعلق خبر ہے جو خبر محظوف ہے لہم عجرہم اندہ ربیہم ان کے رب کے پاس ان کے رب کے پاس ان کے لئے ان کا عجر ہے سو اولائی کا وہ ہیں لہم ان کے لئے عجرہم ان کا عجر اندہ ربیہم ان کے رب کے پاس اندہ کی وجہ سے ربی جر چلا گیا ان اللہ سریع الحساب اللہ سریع الحسابی اللہ مبتدہ اسم انہ اور یہ خبر انہ سریع جلدی اللہ جلد حساب لینے والا ہے اب اس کی آخری آیت اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو فعل ماضی اس کا صلح اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو عمر کا سیگہ انتم اس کا فائل تم سب سبر کرو و سابرو سابر اے یو سابرو سبر کی تلقین کرو و سابرو و رابیتو رابیتو یہ جو رابیتو ورڈ ہے یہ باب مفاعلہ سے ہے رابط یو رابیتو مرابیتتن مرابیتتن تن تو اس کے ڈیفرنٹ میننگ ہوتے ہیں پڑاؤ پھرنا دھرنا دینا اور قیام کر لینا یعنی بارڈر کے اوپر جب لڑائی ہوتی ہے تو وہاں پہ ثابت قدم رہنا و رابیتو عمر کا سیگا عمر کا سیگا اور تم کیا کرو ثابت قدم رہو ثابت قدم رہو و رابیتو و تقو اللہ مزید ایک اور عمر ہے و تقو اللہ عمر کا سیگا اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون لعلکم تفلحون لعلکم تفلحون بسیکلی امید کیلئے آیا کرتا ہے لیکن جب اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی کے نام کی طرف ہوتی ہے تو پھر امید نہیں تاکہ یہاں پہ انتم اس کا نکالنے مبتدا بن گیا تفلحون میں سے افلاحیو فلاح پانا تفلحونا انتم اس کا فائل اس کے پر لا اللہ لگایا اس نے اس کو حالتیں نسب کر کے لا اللہ کم کر دیا لا اللہ کم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج سورہ عمران کی گرامل ختم ہوئی انشاءاللہ سورہ نساء کی آیات کل سے شروع ہو جائیں گی اور ساتھ مجھے کہیں سے مشورہ بھی آیا تھا اس مشورے کو انشاءاللہ مجھے اس پہ میرا دل بھی اس پہ کھل گیا کہ انشاءاللہ اس مشورے کو بھی میں ساتھ رکھوں گا آپ لوگوں کے لیے اتنی سی انفرمیشن ضرور دے دوں گا کہ سورہ کحف سورہ یاسین سورہ الواقعہ اور سورہ ملک یہ چار پانچ سورتیں جو ہیں ان کی گرامر ساتھ ساتھ میں شروع کروں گا انہوں نے بتایا کہ یہ چونکہ ہم مشورہ دینے والوں نے مجھے مشورہ دیا چونکہ ہم ان سورتوں کی کسرت سے تلاوت کرتے ہیں ان میں سے کچھ روزانہ کی ہیں اور ایک تو جمعہ کے روز کی ہے تاکہ اس کے گرامر تفسیر ترجمہ ہمارے سامنے آ جائے اچھی طرح سے تاکہ ہمیں پڑھتے ہوئے اس میں دلچسپی زیادہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا سلسلہ ساتھ ہی چلے گا تو یعنی آپ کی مرضی ہے آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ فالو کریں لیکن میں سورہ سورت النساء کو منکتے نہیں کر سکتا یہ اپنی جگہ تین تین یا چار چار آیات کے ساتھ چلتا رہے گا وہی پچیس سے تیس منٹ کی ویڈیو لیکن وہ جو باقی صورتوں کی جو مجھے ریکویسٹ کی گئی ہے ان صورتوں کے لئے تھوڑا سا وقت بڑھا کے چالیس منٹ کی ویڈیو میں جتنی آیات ہو سکیں گی کیونکہ ان کا جو مشورہ ہے اس میں کافی وزن ہے کیونکہ وہ جو صورتیں ہیں وہ پڑی بار بار پڑی جانے والی صورتیں ہیں تو اسی طرح انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ابن کسیر کی پہلی جلد بھی مکمل ہو جائے گی کل سے ہم اس کی دوسری جلد شروع کریں گے ساتھ ہی سورہ نساء کے اور میں آپ کے سامنے اب اس کی تفسیر شیئر کرتا ہوں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا اُدِعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ دَخَرِ نَعُسَى تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت زائے نہیں کرتا انسار کہتے ہیں کہ یہ پہلی عورت تھی جو ہمارے پاس آئی ارشاد باری تعلی یہ قبولیت دعا کی تفسیر ہے یعنی اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول کرتے اور فرمایا کہ میرے ہاں کسی عمل کرنے والے کا عمل زائے نہیں ہوتا بلکہ ہر شخص کو خواب و مرد ہو یا عورت تو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے بعد اکم من بعد تم ایک دوسرے کی جنس ہو یعنی مجھ سے ثواب حاصل کرنے میں تم سب برابر ہو فاللزین حاجرو تو جو لوگ میرے لئے وطن چھوڑ گئے یعنی انہوں نے دعا شرک کو ترک کر دیا اور دعا ایمان میں آ گئے اور دوستوں بھائیوں ساتھیوں اور پروسیوں کو چھوڑ آئے وہ خریجوں من دیاریہم اور اپنے گھروں سے نکالے گئے یعنی مشرکوں نے انہیں ایزائیں اور تقریفیں پہنچا کر اس قدر تنگ کیا کہ وہ ان کے ہاں سے نکل جانے پر مجبور ہو گئے اس لئے فرمایا وَعُوذُوا فی سبیلی اور میری رحمت ستائے گئے اور لوگوں کے نزدیک ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ اللہ وحدہو لا شریک کی زادہ گرامی پر ایمان رکھتے تھے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور ان کو مومنوں کی یہی بات بوری لگتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے جو غالب اور قابل ستائش ہے اور فرمانِ الٰہ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اور لڑے اور قتل کیے گئے وہ شخص بہت عالی مقام پر فائز ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس کے گھوڑے کی کونچیں کار دی جائے پھر اسے بھی خاک و خون میں تڑپا دیا جائے صحیح حدیث میں ایک شخص نے عرض کی اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ اگر میں صبر کرتے ہوئے حصول سواب کی نیت سے پیش قدمی کرتے ہوئے اور پشتنا پیرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے آپ نے فرمایا ہاں پھر جب وہ واپس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلائے اور پھر آپ کے حکم سے اسے بلائے گیا تو آپ نے فرمایا تم نے کیا بات کہیں اس لئے دوبارہ اس بات کو دور آیا آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کرت کے سوا تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا یہ جبریل نے مجھے ابھی آ کر بتایا اس لئے اللہ فرماتا ہے میں ان کے گناہ دور کروں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یعنی ان میں دودھ شہد شراب اور صاف شفاف پانی کے انواع اقسام کے مشروبات کی نہریں بہ رہی ہیں اور دیگر ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی انسان کے دل میں جن کا کوئی تصور نہیں آ سکتا سواب من عند اللہ ہی اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اللہ تعالی نے اس کی وضاحت اور نسبت اپنی طرف اس لئے کی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ سواب بہت بڑا ہے کیونکہ اللہ عظیم و کریم ہے اور وہ بے پایاں جو سواب اتا فرمائے گا واللہ ہم اندہو حسن السواب اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے یعنی جو شخص نیک عمل کرے اس کے لئے اللہ کے ہاں بہت اچھا بدلہ ہے دنیا داروں سے فریب خوردہ ہونے سے بچنا اور نیک لوگوں کے عجر کا بیان اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور یہ اپنے برے آمال کے باعث گروی ہوں گے ہم نے انہیں استدراج کے طور پر محلت دے رکھی ہے اور باقی رہا ان کے دنیاوی ساتھ سو مان دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزک ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے اللہ تعالی نے دنیا میں کفار کے حال اور آخرت میں ان کے جہنم رسید ہونے والے انجام کو ذکر کیا تو پھر فرمایا لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے وما عند اللہ خیر للعبرار اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لئے بہت اچھا ہے امام ابن الرجرین نے حضرت عدی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ہر مومن کے لئے موت بہتر ہے اور کافر کے لئے بھی موت بہتر ہے جو شخص اس بات میں میری تصدیق نہ کرے تو وہ سن لے کہ اللہ نے فرمایا وما عند اللہ خیر للعبرار اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہیں وہ نیکوکاروں کے لئے بہت اچھا ہے بعض اہل کتاب کا حال اور ان کا آجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اس پر بھی صحیح صحیح ایمان رکھتے ہیں اور سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خوش و خضو اطاعت و بندگی آجز و انکساری کے ساتھ اظہار کرتے ہیں لا يشترون بی آیات اللہ ثمن قلیلہ اور اللہ کی آیاتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے یعنی ان کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں اور آپ کے اصاف حمیدہ آپ کی بیست اور آپ کی امت کے صفات کا تذکرہ ہے اسے چھپاتے نہیں اسی طرح یہاں فرمایا اولائے گلہم اجرہم اندہ ربیہم یہی لوگ ہیں جن کا صلح ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے بادشاہ حبشاہ نجاشی کے پاس سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تو اس وقت ان کے پاس عیسائی علماء اور پادری موجود تھے سورہ مریم سنکر نجاشی اور علماء مشارخ اس قدر روئے کہ ان کی داڑیاں اور پادریوں کے مساہف آنسوں سے تر ہو گئے صحیح بخاری و مسلم میں ایک نجاشی کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان کے وفات کی خبر دی اور فرمایا تمہارے ایک بھائی اسہمہ کا انتقال ہو گیا ہے لہذا اٹھو اور اس کے لئے نماز جنازہ پڑھو چنانچہ آپ نے چنانچہ آپ جنازہ گاہ کی طرف تشریف لے گئے صحیح درست فرمائی اور آپ نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی حضرت مجاہد سے روایت ہے وَإِنَّ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اسے مراد اہلِ کتاب کے مسلمان ہیں امام بصری نے روایت کیا ہے وَإِنَّ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اِلَمَئِيُّ اُمِنُ بِاللَّهِ اور بے شک اہلِ کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی وہ اہلِ کتاب ہیں جنہوں نے آپ کی اتباہ کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمیوں کو دگنا جو ثواب کیا جائے گا آپ نے فرمایا ان میں سے ایک تو وہ شخص بھی ہے جو اہلِ کتاب میں سے ہو اور اپنے نبی کے ساتھ ایمان لائے پھر میرے ساتھ بھی ایمان لائے ارشاد باری تعالی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ اسے چھپاتے نہیں ان میں سے کسی ایک کسی ایک مرد ان میں سے کسی ایک مردود گروہ نے کیا تھا بلکہ علم کو وہ بغیر کسی تمہ کے پھیلاتے رہتے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا اُلَاَيْكَ لَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ یہی لوگ ہیں جن کا صلح ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے صبر و استقامت کا حکم اے ایمان والو کفار کے مقابلے میں صبر سے کام لو ثابت قدم رہو مورچوں پر جمع رہو امام حسن بصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں جسی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے اسی غمی خوشی اور تنگ دستی اور خوشحالی میں بھی نہ چھوڑیں حتیٰ کہ حالت اسلام ہی میں فوت ہوں اور ان دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کریں جو اپنے دین کو چھپاتے ہیں مرابطت ان کے معنی عبادت کی جگہ پر ہمیشہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے اس کے معنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے بھی بیان کیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہی ربات ہے یہی ربات ہے یہی ربات ہے ایک خوال کے مطابق یہ بھی بیان کیا گیا کہ مرابطت ان سے مراد دشمن کے مقابلے میں مورچوں میں جمع رہنا ہے اور اسلام کی سردوں کی حفاظت کرنا ہے تاکہ دشمن انہیں عبور کر کے مسلمانوں کے علاقوں میں داخل نہ ہو سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رستے میں ایک دن پہرہ دینا دنیا و معافیہ سے بہتر ہے اس میں جو عربی میں لفظ استعمالوں میں وہ ہیں ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن رات پہرہ دینا ایک مہینے کے سیام و قیام سے بہتر ہے اور اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ اس کا عمل جاری رہے گا اور جو عمل کیا کرتا تھا اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا وہ آزمائش میں ڈالنے والے فرشتوں سے بھی محفوظ رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان فرماتے ہوئے سنا گیا کہ ہر میت کی عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کے رستے میں پہرہ دیتے ہوئے فوت ہوا تو اس کا قیامت عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور قبر کے فدنے سے بھی محفوظ رہتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ بہت سے روایات ہیں جو یہاں پر مزید لکھی ہوئی ہیں ان کے میں آخر میں جو یہاں پر آیت کی تفسیر چل رہی ہے وہ ہے ایمان والو سبر سے کام لو ثابت قدم رہو سابی روح سے مراد یہاں پہ ثابت قدم رہو جمع رہو اور حق کی خدمت میں سرگرم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاہ پا جاؤو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تجھے یہاں فرماتے ہیں کہ ابو حرزی اللہ تو ان سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل سکھا دیجئے جس سے میں اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے عجر و ثواب کو پالو آپ نے فرمایا تجھے اس بات کی طاقت ہے کہ تو ساری رات نماز پڑھتا رہے اور کبھی نہ اکتائے اور ساری زندگی روزے رکھے کہ کبھی ناغا نہ کریں اس نے عرض کیا اللہ کے نبی میں زیادہ کمزور ہوں مجھے اس کے ذات نہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات غرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمہیں اس بات کی طاقت بھی ہو تو پھر بھی تم مجاہد فی زبیل اللہ کے عجر و ثواب کو نہیں پاسکتے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجاہد کا گھوڑا اپنی چرہ گاہ میں رسی بندے ہوئے بشاشر سے اچھلتا کوتتا تو اس کے عوض بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں وَتَّقُ اللَّهَ 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 سے ڈرُو یعنی اپنے تمام امور و احوال میں اللہ سے ڈرتے رہو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب آپ نے انہیں یمن بھیجا اتَّقِ اللَّهَ حَيْسُ مَا كُنْتَ اللہ سے ڈرُو جہاں کہیں بھی ہو گناہ کے بعد نیکی کرتے رہو نیکی سے مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آؤ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ تاکہ تم مراد حاصل کرو یعنی تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤو وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرتے رہو کہ کل میری ملاقات کے لئے آؤ تو کامیاب ہو جاؤ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ یہ اللہ تعالیٰ کی احسان اور قرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں سورہ آل عمران کی تفسیر ترجمہ گرامر مختصر طور پر ختم کرنے کی توفیق اتاف فرمائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کام کو جاری اور سارے رکھنے کی مجھے مزید توفیق اتاف فرمائے میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدون لا الہ الا انتنا استغفرک و نعطوبو علیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم آمین یا رب العالمین